بڑی خاص بات ایک لائن ایسی بولی گئی ہے شاہد محمود قریشی صاحب کی جانب سے اور جو سی ای او ہیں بیریہ ٹاؤن علی ریاض ملک ان کا کہنا تھا کہ جو غلطیاں بیریہ ٹاؤن کراچی ون میں ہوئیں وہ آئندہ نہیں دہرائی جائیں گی اگر میں اس جملے کو ڈیوائیڈ کروں تو بیریہ متاثرین بسماللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیریہ ٹاؤن کراچی اپ ڈیٹس اور بیریہ ٹاؤن کراچی نیوز ہمارا یوٹیوب چینل ہے میں علیہ آزا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی میں ایک نیا پروڑیکٹ آ رہا ہے اسے کہتے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی 2 یعنی اب یہ ویلہ بہریہ ٹاؤن کراچی 1 ہے اور جو نیا لانج کیا گیا ہے اس کا نام ہے بہریہ ٹاؤن کراچی 2 لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے بڑی خاص بات ایک لائن ایسی بولی گئی ہے شاہد محمود قریشی صاحب کی جانب سے اور جو سی ای او ہیں بیریہ ٹاؤن علی ریاض ملک ان کا کہنا تھا کہ جو غلطیاں بیریہ ٹاؤن کراچی ون میں ہوئیں وہ آئندہ نہیں دہرائی جائیں گی یہ لائن پر پوری ویڈیو ہے اس لائن کے پیچھے بہت لمبی قطار لوگوں کی ہے اور ایک پورا ٹاپک بنتا ہے اس پر اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیریہ ٹاؤن کراچی ون جب لانچ ہوا دو ہزار چودہ میں بڑی زور و شور سے بکنگ ہوئی لوگوں نے پلوٹ بک کروائے پھر سپورٹ سٹی پھر گولف سٹی پھر اس کے بعد بیریہ پیرڈائز آیا پھر بیریہ پر جو کیس آیا وہ سب نے دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک بیریہ ٹاؤن کراچی ون جو کہ اب ون ہے اس میں کام نہیں ہو سکا سپریم کورٹ کے آرڈر اور یہ سب لیکن ان تمام چیزوں میں ایک چیز مشترک تھی اور واضح سامنے آئی بیریہ افیکٹ پیس بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں ہم غلطیاں نہیں دور آئیں گے جو بیریہ ٹاؤن مانمہ نہیں یہ کہا گیا ہے اب اس کے نیچے اگر میں اس جملے کو ڈیوائیڈ کروں تو بیریہ متاثرین بیریہ ٹاؤن کے وہ متاثرین جن کو 23 اے کے ملاز نہیں ملے جن کو پلارس نہیں دیے گے جن کے پلارس آؤٹ او باؤنڈری چلے گئے یہ بیسیکلی جملہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ اب ایسا بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں نہیں ہوگا یہ بات کانٹری ہیٹ بیریہ ٹاؤن شاید محمود قریشی صاحب نے بھی کی ہے اور سی ای او علی ریاض ملک صاحب نے بھی کی ہے کہ وہ غلطیاں وہ اقدام جو ہم نے بیٹی کے ون میں اٹھائے تھے جو یوزر فرنڈلی نہیں تھے وہ اب بیٹی کے ٹو میں نہیں ہوں گے بڑا زبردست بیان ہے اور بڑا اس کو خیر مقدم بھی کیا گیا اس بیان کا لیکن اس کے ساتھ اٹیچمنٹ آف بیریہ فیکٹریز بھی ہے اب بیریہ فیکٹریز یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹی کے ون میں ہوا وہ بیٹی کے ٹو میں نہیں ہونا چاہیے یہاں تک تو یہ بات بڑی زبردست ہے لیکن وہ جو بیریہ ٹاؤن کے افیکٹیز ہیں ون کے ان کا ہوگا کیا اب بیریہ ٹاؤن کراچی کی جو میٹ اینڈ گریڈ کی میٹنگ تھی اس میں سی ای او صاحب نے یہ بھی کہا کہ جون دو ہزار تئیس تک تمام معاملات اسوسیئیٹڈ ویڈ بیریہ ٹاؤن کراچی ون وہ سالو کرنا علی ریاض ملک کے ذمہ داری ہے جون کہتوں جو ان کے الفاظ تھے وہی دہرائے ہیں اب اس سے مراد یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے افیکٹیز کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا ان افیکٹیز کی جو بڑی خاص تعداد ہے وہ بیریہ پیراڈائز تھا پریسنٹ اکسٹ باسر تریسٹ والے لوگ ہیں پریسنٹ تائیس ایکے ویلاز والے لوگ ہیں اور ان تینوں افیکٹیز یا سپورٹشٹی بھی ہے ان تینوں افیکٹیز کی بہت بڑی تعداد بنتی ہے اور یہ افیکٹیز نے بڑا سفر کی ہے بیریہ ٹاؤن نے ان کا سوچا بھی ہے اور یقینا جو یہ جملہ بولا ہے یہ ان کے نالج میں ہے کہ یہ اقدام بیٹی کے ٹو میں نہیں ہونا چاہیے بڑی پوزیٹیو بات ہے اور اس بات کا اندازہ اس سینیریو سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹی کے ٹو میں پہلے ڈیویلیمنٹ کی گئی ہے پھر اس کو اویلیبل فور سیل کہا گیا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں کہ آپ کو پلوٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ لیز اس پورے پروجیکٹ میں اس شہر میں ملے گی بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو یقینا ایک شہر ہوگا جس طرح اب بیریہ ٹاؤن کراچی ون ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر بیریہ ٹاؤن نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں دور آئی جائیں گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی خبر ہے یہ خوش خبری ہے کہ اب اللہ تعالی نے چاہا تو کوئی نیا افیکٹی بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں نہیں ہوگا اور جون دو ہزار تئیس تک یہ افیکٹیز جو ابھی ہیں بی ٹی کے ون کے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایجسٹ ہوں گے امید یہی کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ضرور کیا جائے گا کیونکہ ان کا حق پہلے ہے ہماری دعائیں اور نیک تمنہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں باقی بیریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں بکنگ پانچ جنوری سے شروع ہونے والی ہے ایک سو پچیس دو سو پچاس پانچ سور ایک ہزار گز کے رہائشی پلوٹس ویلاز اور کمرشل پلوٹس یہ سب چار سالہ قسطوں پر موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیز بھی بیریہ ٹاؤن آفر کر رہا ہے اور خوشخبری وہ یہ ہے کہ پچاس فیصد آپ رقم ادا کریں گے اور آپ کو قبضہ ملے گا قبضہ لینے کے بعد آپ کو دو سالہ قسطیں اگدام سے ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی آپ کو کہا جائے گا رہتے ہوئے اس لیز والے پروجیکٹ میں قسطیں ادا کریں یہ بڑی خاص اپڈیٹ ہے بیٹی کے ٹو کے اعتبار سے لیکن غلطیوں کو نہ دھرانے کی جو بات ہے ہم اس کو بڑا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے چاہا تو جو بہتر ایڈوائیز ہم کر سکے آپ کو کریں گے جو بہتر گائیڈ کر سکے وہ کریں گے کیونکہ بیسکلی یہ پلیٹ فرم ہمارا نہیں آپ کا پلیٹ فرم ہے آپ بالکل کمنٹ کیا کریں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہا کریں لیکن گزارش یہ ہے کہ ذرا گالم گلوج سے پھریز کیا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں باقی پلیٹ فرم آپ کا ہے ہر طرح حاضر ہے آپ کوئی کسی موضوع پر بات کروانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر تازہ ویڈیو آپ تک پہنچنا ضروری ہے تھانکیو بیری مچ اللہ حافظ